یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم یہاں پر موقع پر ایک پہنچی ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے چڑھاؤ موڑ پہ جہاں پر گمبیر حالت میں ایک وقتی کو اپنی گاڑی میں لے کر پہنچی ہے یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں حالت کی بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس وقتی کی موت ہو گئی ہے ایک بہت دکھت ماملہ اس سمیں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈائل ایک سو بارہ کی گاڑی موقع پر پہنچی ہے ایک وقتی بری طرح سے جکمی حالت میں بتایا جا رہا ہے لے کر اس کو لائیا گیا ہے ٹراما سینٹر میں اور جانکاری یہ ملی ہے کہ ٹرک والا ایک وقتی کو روند کر بری طرح سے چلا جاتا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس سمیں چڑھاؤ موڈ سے اس سمیں جو ہے پولیس کی ٹیم اس کو لے کر پہنچی ہے لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سرکاری ہسپیٹل سے ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم ہسپیٹل لائی ہے اس سمیں اس وقتی کو حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بری حالت ہے بہت بری حالت ہے دیکھنے سے ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے یہ وقتی دم چوڑ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس اپنی گاڑی میں اس کو لے کر پہنچی ہے پولیس اپنی گاڑی میں اس کو لے کر پہنچی ہے یہ لائیو تصویریں سمیں کرنال کے سرکاری ہسپیٹل سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دکھت معاملہ ہے بہت ہی دکھت معاملہ جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری ہسپیٹل سے تو یہ لائیو تصویر سے منعہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل پولیس 112 کے کرمچاری کس طرح سے اس وقتی کو لے کر پہنچے ہیں لیکن بہت ہی بری حالت تھی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمچاری کس طرح سے اپنی گاڑی میں ہی اس گھائل وقتی کو لے کر یہاں پر پہنچے جرور ہے لیکن اس کی حالت کیسی ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا پولیس کرمچاری ہیں ڈائل سبارہ سے ان سے جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں پر ایکسیڈنٹ ہو اور کیا جانکاری ملی تھی سر ہمارے پاس ایوینٹ آیا نو بج کے پچ پنی منٹ پہ کیا پر چڑھا ہوں موڑ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو ہے اور وہ بھی کسی نے دوسرے نے بتایا بھولا میرے کو کی ماں ایک بندے کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے اب کسی نے کیا وہ نہیں بتا ہم گئے ہوں تین چار منٹ میں پہنچ گے تو یہ اس سے کمر سے نچھے وڑا اس تکر مہر کے بھاگیا ٹکر مہر کے اور اس کو پچاس میٹر خیچ کے بھی لے گیا ہے پچاس میٹر دو ڈیڈڈ پڑھے تھے جو پیر پورا لگ پڑھے اس کے وہ اٹھا کے لئے آیا اور ابھی اس ٹائم تو جی بھی تھا جب ہم کچھوار ریلوے پڑھ کے پاس پہنچے تو اب یہ ڈیڈ ہو رہا ہے دکٹر نے مریت کوشش کر دیا تو پتا چل پایا کہاں کا رہنے والا ہے کوئی آئی ڈی گورڈ وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ کچھوے اس کے درکہ سوری چڑھا ہو گئی ہے کوئی آئی ڈی پروف تو نہیں پر آمد ہوا کوئی آئی ڈی پروف کوئی نام مغیرہ کچھ خپڑے ہی نہیں بچے اس کی شریر پہ وہ ٹرک کے بیچ میں بھس گیا تھا وہ کوئی بھماغ ہوا اس کو پاس کچھ نہیں ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں سوچنا دے دی گئی ہے جانکاری ملنے کے بعد گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہاں پر پہنچ جائیں گے بہت ہی دکھت معاملہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو پولیس کرمچاریوں کی حمد ہے کہ کس طرح سے بری طرح سے ٹرک اس کے اوپر سے نکل چکا تھا وہ اپنی گاڑی میں خود لے کر آئے کہ شاید اس کی جان بچائی جا سکے لیکن راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا ہے کہ بہت ہی دکھت معاملہ جس کی لائیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ایک سو بارہ کے جو تمام پولیس کرمچاری ہوتے ہیں ترنت تین سے چار منٹ میں ریسپونڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ میں جیسے ان کو جانکاری ملی کی ایک ٹرک والا ایک ریفتی کو ٹکر مار کر بھاگ گیا وہ ترنت موقع پر پہنچے لیکن اس کو گاڑی پہ لے کر لائے گیا لیکن ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا جس کی لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سرکاری ہسپتال سے جہاں پر جانکاری ملی ہے کہ چڑھاؤ موڑ کے پاس جو ہے یہ ایک دکھد حادثہ ہوتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں تو لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ڈائل ایک سو بارہ گٹیم صورت موقع پر پہنچ جاتی ہے یہ بڑی خبر اس سمیاب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی دکھد معاملہ چڑھاؤ موڑ کے پاس جو ہے بتایا جا رہا ہے ایک تیز رفتار ٹرک ایک رکھتی کو بری طرح سے ٹکر مار کر بھاگ جاتا ہے اور ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم کو جیسی جانکاری لگی وہ موقع پر پہنچی اس کو ہسپیٹل لائے گیا لیکن ایک دکھد معاملہ کی اس کی راستے میں ہی موت ہو جاتی ہے اور اس سمیاب گاؤں کا لگتا ہے چڑھاؤ گاؤں میں بھی جانکاری دے دی گئی ہے کچھ دیر میں چڑھاؤ گاؤں کے جو موجودی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے